پورے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اور پورے بلین شہر گوتم بودھ نگر کے بھرمن کے بعد ہم نے گراؤنڈ ریپورٹنگ کر کر یہ جاننے کی کوسس کی کہ آخر اس بار جو چناب ہے وہ مدو پر ہوگا یا پھر ہوا باجی پر ہوگا جس طرح کی ہوا باجی پچھلے پانچ سال میں جنتا کو جھلنی پڑی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں کئی جگہ پر یہ دیکھنے کو ملا کہ ابھی بھی وہ چیز یو آب ورک پر ہاوی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ مینشٹری میڈیا کو جاتا ہے کیونکہ جس طرح کی مینشٹری میڈیا بھومی کا بنا کر رکھے ہوئے ہیں وہ یو آب پر خاصا اثر کر رہی ہے لیکن اس پوری قسمہ قسمے آج ہم پرتیاسیوں کے ساتھ بھی رہے ان کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ بھی دیکھا خاص کر مہا گٹ بندن کیونکہ ہم نے کوشس یہ بھی کی کہ جو بی جے پی پرتیاسی ہیں ان سے بھی ہم دیکھیں ان کا بھی دیکھیں کہ رجحان کیا ہے جنتا میں وہ کس طرح سے جا رہے ہیں لیکن کئی جگہ جنتا نے خود بتایا کی بی جے پی کینڈیڈیٹ ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا برطاب کیا کس طرح سے انہیں ٹیٹ کیا لیکن آج میرے ساتھ وہ سکس ہے رویج اٹو جن کو مائیواتی جی نے اپنے اسطار پرچارکوں میں نام سامل کیا ہے ان کا رویج اٹو جی میرے ساتھ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ابھی کیونکہ ہماری پرتیاسیوں سے بات نہیں ہو پائی ہے اور پرتیاسی سے ہم نے پریاس کیا کہ ان سے ہماری بات ہوں اور ہم جانے کہ کس طرح کی کس طرح کا ریسپونس انہیں مل رہا ہے پبلک میں وہ جا رہے ہیں اور ان کے مددوں پر وہ کس طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آج جو جنتا میں ایک محول بنا ہوا ہے وہ ان پر نیتاؤ پر وشواس کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جب سے گٹ بندن بنا ہے وہ اس گٹ بندن پر وشواس کریں تو کس لیے کریں ہمارے ساتھ مکھے جو اسٹار پرچارک کے طور پر کام کر رہے ہیں روی جاتب جی ہم جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ابھی آپ پرتیاسوں کے ساتھ ہیں آپ پر بڑی جمعیداری ہے اور بسپاپ پرمک نے یہ جمعیداری آپ کو سوپی ہے کیا لگتا آپ کو اب کی بار جو چناؤ ہے وہ مددوں پر ہونے والا ہے یا پھر اسی ہوابازی پر ہے میں پہلے تو مانے بہن جی کو بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں انہوں نے مجھ پر وشواس کیا اور اپنی ٹیم میں رکھا اور میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کے مادیم سے اب کی بار چناؤ مددے پر ہی ہوگا کیونکہ دوہزار چوٹ میں جو انہوں نے جملہ کر کے لوگ پر کو جھوٹ بول کے سرکار منائی ہے اس کا جنتہ پوری طرح سے جواب دے گی اور آنے والا سمیں یہ سب ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا گندے گندے کام کیا ہے جس دیش میں مندر مندر کے سادو سنت بلتکار کرتے ہیں تو اس دیش میں چوکیدار چور کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور میں آپ کو بھی سواس دلانا چاہتا ہوں آنے والا سمیں بہت اچھا ہے اور ان جملہ باجوں کو سب ایک سکھانے کا سمیں آگیا ہے اچھا آپ کو جو جمعیداری دی گئی ہے ابھی کن کن سٹیٹوں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کا جو فوکس ہے وہ بنا ہوا ہے جو جمعیداری آپ کو دی گئی ہے ہم مانے بہنجی گادے سنسار گوتم مودنگر بلند شہر اور گاجے بات دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے ساتھی ورندر جاتب بھی ہے میرے ساتھ اچھا اگر ابھی ہم بات کریں گوتم مودنگر کی تو گوتم مودنگر میں کس طرح کا ریسپونس ہے کیونکہ جو ٹکٹ ہے ایک طرف برہمن پرتیاشی ہے جو کی بی جے پی سے چناؤ لڑتے ہیں اور سانسد بھی ہیں اور اب موجودہ سانسد ہونے کے ناتے ان کی جو بھومی کا ہے وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ان سے سنتوش نجر آ رہے ہیں کیونکہ پرتیاشی جو ہے وہ گوزر سماس سے ہے جو کی ایک بہت بڑا ورگ ہے گوتم مودنگر میں تو خود اگر پرتیاشی کے فیور میں آنا ہے اور یہ ورچس کی لڑائی بنتی جا رہی ہے اور اسے برہمن ورسیز گوزر کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیسا ریسپونس مل رہا ہے میں آپ نے ایک چیز اور بتا دوں مانے بہنجی نے جس پرتیاشی کو آشرباد دے کر یہاں لگایا ہے وہ بہت ایک اچھا نیک انسان ہے اور کسان کے بیٹے ہیں اور رہی بات جاتی بات کی جاتی بات کبھی راجنیتی بیجے پی بسپا نہیں کرتی بیجے پی جاتی باتیں کرتی ہے اور کام بھی کرتی ہے میں ایک چیز اور بتا دوں یہ ابھی 2004 میں جو بیجے پی نے محیش شرما کو ٹکٹ دیا ہے میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ کل مجھے ایک سخص ملے جو OBC سماس سے تھے پرجاپتی انہوں نے یہ آروپ لگایا کہ جو بیجے پی ہے کیونکہ وہ گوتم مندگر میں ہی کام کر رہے تھے گوتم مندگر لوگ سوا چھتر کے ہی وہ رہنے والے تھے تو انہوں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ جو بیک ورڈ ہے اس کی اندے کی کہیں نہ کہیں محیش سرما جی کرتے ہیں اور ان کو آگے نہیں آنے دیتے تو اس لیے میں نے سوال پوچھا محیش شرما بیک ورڈ نہیں وہ کسی سے بھی کسی کو بھی سمبان نہیں دیتے دو دلیتوں کو سمبان نہیں دیتے وہ کسی سے بھی ملتے اپنے کارے کرتاں سے نہیں ملتے اور آج یہی کارن ہے کہ گوتم مندگر میں ان کا ہر جگہ ویروت ہو رہا ہے اور آنے والے سمیں وہ چناؤں رہیں گے بہت بڑی انتر سے چناؤں رہیں گے بہت بڑے انتر سے اچھا آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سیٹوں پر اگر زیادہ پر بھاویت کرنے والا جو بوٹ رہے گا وہ کون سا رہے گا تینوں سیٹوں پر آپ نے گازے باد گوتم مندگر اور بولین شہر کی بات کی اس بات کو سن کے آپ کو بھی شہر ہے اور خوشی ہوگی اب کی بار گھٹھ بندن کو ہر سماز کا بوٹ دی رہا ہے کیونکہ مانے بہنجی اور مانے آجیت جنگ اور مانے اکھلیت جنگ میں سب کی آستہ ہے کیونکہ ہم کوئی جاتی باتی پارٹی کی بات نہیں کرتے اور نہ کام کرتے اب سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور بی جے پی سے کیا امید کرتے ہیں کہ جس طرح کی راجنیتی بی جے پی کر دیا بی جے پی کا سب کو پتا ہے بھائی بھائی کو لڑنے کا یہ کام کرتے ہیں اور پورے پانچ سال لوگ بھائی کو تھکا ہے انہوں نے اچھی طرح سے توڑ دیا ہے آج کشان پریسان ہے آج جوان پریسان ہے اس دیس میں اس دیس کو جو چلا رہا ہے وہ کشان جوان ہیں انہوں کو توڑنے کا کام کیا ہے اور یہ جملے باجی اب ختم ہو چکی ہے جنتہ جان چکی ہے آنے والے گیارے تاریخ کو ان کو اس چیز کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو کیا آپ نے کرا ہے ان کو سب چیز کا پتہ لگ جائے گا اچھا ایک سوال اور لاش سوال ہے میرا یہ اسٹار پرچاروں کے سوچی میں جتنے نام آج سامل کیے گئے ہیں وہ یوتھ ہیں تو کیا مطلب دماغ میں رہا ہوگا اس وقت بسپا فرمک کے کہ انہوں نے یوتھ کو یہ جمعہداری ساں کی ہے دیکھو مانے بہن جی کا آدیس ہے انہوں نے اب کی بار 75% کو آگے لانے کا کام کیا ہے مانے بہن جی کا آدیس یہ بھی ہے ہے کہ یو آؤ کو آگے بڑھانے کام کر رہی ہیں کیونکہ یو آؤ ہی آگے کی جو پیڑی ہے یہی کام بسپا کو آگے بڑھانے کا کام کریں بھتی جو ہیں آکاس جی ان سے وہ آئیں گے گراؤنڈ پر جائیں گے پرتیاشوں کے ساتھ ہاں ہاں بلکل ہر جگہ ریلی میں جارہے ہیں وہ آپ کے آپ بڑی ریلیوں میں بہن جی کے ساتھ بلکل بلکل ساری ریلی میں وہ جارہے ہیں مانے بہن جی کے ساتھ ساتھ تاریخ ہو جا رہے ہیں آٹھ تاریخ ہو ہمارے پاس گازے باد میں بھی ریلی ہے سوریز میں گوین گوتم بودنگر میں بھی ریلی ہے بولین شہر میں بھی ریلی ہے آپ کو ہر جی کے دیکھیں گے کہ کیونکہ وہ آنے والے سمیں میں ہمارے سٹار تو ہیں آنے والے تو یہ ہمارے ساتھ روی جاتب تھے مکھے ان کو ایک جمعیداری سوپی گئی ہے جو جون ان چارج کے ساتھ ساتھ ان کو اسٹار پرچارک کے طور پر یہاں پر لگایا گیا ہے تین لوگ سبہ سیٹوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ان سے بات کرنا اس لیے جروری ہو جاتا تھا کیونکہ جو گراؤنڈ لیبل پر چیزیں دیکھ رہی ہیں ایک پرتیاسی کے ساتھ یہ اپنا وقت دیتے ہیں اور دن کے کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے ایک پرتیاسی کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے پرتیاسی کے ساتھ تو جتنی چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ابھی تک یہ صاف ہو گیا ہے کہ جو مہاگٹ بند ہے وہ ایک بڑی مجبوتی کے ساتھ اس باہر 2019 لوگ سبہ چناؤں میں نکل کر آ رہا ہے اور اس کا ادھارن آپ اگر گراؤنڈ لیبل پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے دیکھ جائے گا شکندرہ باس سے تیزیں درشک نیشن ٹائم